بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹین چینل سے محمد اکرم رانہ آپ سے مخاطب ہے عزیزان محترم سوشل میڈیا نے انسانوں کے درمیان فاصلوں کو سمیٹ کر دنیا کو گلوبل ویلچ کی صورت ڈال دیا ہے اس حوالے سے ضروری ہے کہ رابطوں اور تعلقات کے لیے کچھ اخلاقی ضابطوں اور اصولوں پر بھی بات کی جائے مزید گفتگو سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کریں تاکہ جہاد میں آپ بھی شریک ہوں اور عزیزان محترم کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے کیونکہ آپ کی قیمتی رائے کا مجھے انتظار رہے گا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے اور لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں برائی یا بھلائی یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی خواہ کسی حیثیت کا ہو اور علم اور مرتبے کے لحاظ سے کسی بھی مقام پر ہو اس کی ذات سے یا برائی پھیلتی ہے یا بھلائی اس کو دیکھ کر یا تو لوگوں میں نیکی اور بھلائی کے جذبات امرتے ہیں یا برے کاموں کی رغبت ہوتی ہے ہر آدمی کے تعلقات اور اثرات کا ایک دائرہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ دو صحباب ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا وہ متحد ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے متحد ہوتے ہیں کچھ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے کچھ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں کچھ لوگ اس کے بڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے پڑوس میں بستے ہیں کچھ شریکے کار ہوتے ہیں اور یہ سب ہی لوگ اس کی زندگی سے اچھا برا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتے ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی زندگی اس کے شب و روز کا عمل اور اس کا رویہ لوگوں پر اثر ڈالتا ہے اور لوگ اس سے اچھا یا برا اثر قبول کرتے ہیں سوچئے آپ بھی اس طرح کے بہت سے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں سے آپ کے بھی تعلقات ہیں اور فطری طور پر آپ کے اثرات کا بھی ایک دائرہ ہے آپ سے گناگو تعلقات رکھنے والے یہ سب لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی ان پر کیا اچھا یا برا اثر ڈال رہی ہے آپ کی بات چیت افکار و خیالات مشغلے دلچسپیاں دور دھوپ حوصلے ارادے تمنائیں آپ کا سلوک آپ کا رویہ غرض بحصیت مجموعی آپ کی زندگی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے اور آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جہر وقت پڑا جا رہا ہے یاد کیا جا رہا ہے اور اپنے وقت پر دھورایا جائے گا یہ حقیقت تو سورج سے زیادہ روشن ہے کہ اچھائی ہو یا برائی اس کا ایک لازمی انجام ہے جس طرح یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گردن کٹ کر الگ گر جائے اور آدمی نہ مرے ٹھیک اسی طرح یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ایک برائی کی جائے اور اس کا برا انجام سامنے نہ آئے یہ کوئی نیکی یا کوئی نیکی کی جائے اور اس کا نیک انجام نہ ہو زمین کے سینے پر جہاں کہیں کوئی برائی یا بھلائی ہو رہی ہے زمین و آسمان کی فضاء اس کا انجام محفوظ کر رہی ہے اور آدمی چاہے یا نہ چاہے یہ انجام لازمان اس کے سامنے آئے گا نہ اس انجام سے بچ کر کوئی شخص زمین و آسمان کے دائرے سے کہیں بھاگ سکتا ہے اور نہ اس انجام کو سامنے آنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ نمبر 99 آیت نمبر 87 فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا پھر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ صرف اس ہی نیکی یا بدی کا انجام دیکھیں گے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں کی ہوگی بلکہ آپ کی ذات سے جو برائی پی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر جن جن لوگوں نے بھی کوئی برائی کی ہے اور کرتے رہیں گے ان سب کی ذمہ داری میں بھی آپ شریک ہیں اس برائی میں مبتلا ہونے والے تو برائی کی سزا پائیں گے ہی لیکن ان سب کے برابر سزا آپ کو بھی بھکتنا ہوگی کیونکہ آپ اس برائی کے محرک بنے اور آپ نے اپنے کول و عمل سے اسے جنم دے کر لوگوں تک منتقل کیا اسی طرح اگر آپ کی ذات سے کوئی بھلائی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے قبول کیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے تو یہ لوگ تو اپنی نیکی کا بدلہ پائیں گے ہی آپ بھی ان سب کے برابر عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کیونکہ آپ کی ہی ذات سے وہ نیکی پھیلی ہے اور آپ ہی نے لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کیا ہے اس اصولی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے عزیزان محترم اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی نے بھی لوگوں کو کسی نیکی کی طرف بلایا تو ایسے شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر عجر و ثواب ملے گا جو اس نیکی پر عمل کریں گے اور اس سے نیکی پر عمل کرنے والوں کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس کسی نے لوگوں کو کسی برائی اور گمراہی کی طرف بلایا تو اس آدمی کو ان تمام لوگوں کے برابر سزا دی جائے گی جو اس برائی میں مبتلا ہوں گے اور اس سے برائی کرنے والوں کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دے یا اپنی حرکت و عمل سے کسی بھی نیک کام کی طرف متوجہ کر دے تو رہتی دنیا تک جو جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کے عجر و ثواب کے برابر اس شخص کو عجر و ثواب دیا جائے گا جس نے سب سے پہلے اس نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور دائی اول کے اس زبردست اور بے پایاں عجر سے ان لوگوں کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی جو اپنے اپنے وقت پہ اس نیکی پر عمل کریں گے اسی طرح اگر کسی نے اپنے کال و عمل سے برائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی ہے تو قیامت تک جو لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوں گے ان سب کی سزا کے برابر اس شخص کی سزا ہوگی جس نے سب سے پہلے اس برائی کی طرف لوگوں کو بلائیا اور اس دائی اول کی زبردست سزا سے ان لوگوں کی سزا میں ہرگز کا مینہ ہوگی جو اپنے اپنے وقت میں اس گناہ کا ارتکاب کریں گے اور اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے یہ حدیث ایک مومن کو جنجھوڑتی ہے کہ وہ ہر وقت چکنہ رہے اور غفلت کی زندگی میں نہ رہے اپنی بات چیت اخلاق و عمال اور مشغولیتوں پر نظر رکھے اور ہر وقت یہ سوچتا اور جائیتا رہے کہ اس کے کال و عمل اور سرگرمیوں سے لوگوں لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اس کی ذات سے کیا پھیل رہا ہے اس کی کتاب زندگی لوگوں کو کیا سبق دے رہی ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ برائیوں اور گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں یا بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف اگر کوئی ایک برائی بھی خدا نہ خاصتہ اس کی ذات سے پھیلتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی سزا بڑھتے بڑھتے اتنی ہو سکتی ہے کہ سارا نامہ عمال سیاہ ہو جائے اور اسی طرح اگر اس کی ذات سے کوئی ایک نیکی پھیلتی ہے تو اس کا عجر و سواب بڑھتے بڑھتے اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا عمال نامہ روشن ہو جائے عزیزان محترم ایک مومن کی انتہائی تمنا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا عمال نامہ روشن ہو نیکی کے کاموں میں وہ سب کے لئے نمونہ ہو اور اس کی زندگی سے نیکی کی روشنی پھیلے اگر آدمی واقعی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس سے لوگ نیکی سیکھیں اچھے کاموں سے اس کو یاد کریں اور اس کی زندگی سے نیکی کی رغبت ہو تو اسے اپنی زندگی بھی ایسی ہی بنانی ہوگی اور اپنی زندگی سے اس نیک خواہش کا ثبوت دینا ہوگا اور اگر وہ برے کام کر کے یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اس سے نیکی کا سبق لے اور اچھے الفاظ سے اسے یاد کریں تو وہ اکل و دماغ کی کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ توبہ استقفار کرے اور آئندہ اس روش پر پوری طرح پرہیس کریں ایک مشہور صحابی حضرت حرملا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پیچھے لوگ تمہیں اچھے ناموں سے یاد کریں تو اپنے اندر ایسی ہی خوبیاں پیدا کرو اور جن برائیوں کے ساتھ تم اپنا ذکر پسند نہیں کرتے ان برائیوں سے دور رہو عزیز آنے محترم آپ کی یہ خواہش کہ آپ کو لوگ نیکی کی مثال بنائیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ کو دیکھ کر بے اختیار لوگوں میں نیکی کی تڑپ پیدا ہو اور بھلائی کا شوق ابرے اور آپ کی کتاب زندگی شب و روز خاموش تبلیغ و تلقین میں برابر مصروف رہے وما علینا اللہ البلاغ المبین